کالا پانی کے سجا میں کیا ہوتا ہے؟ دراصل دوستو کالا پانی کے سجا پیتے جمانے کی ایک ایسی سجا تھی جس کے نام سے ہی قیدی کاپنے لگتے تھے اور ان کے سامنے صرف موت ہی نظر آتی تھی تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر کالا پانی کے سجا میں ایسا کیا ہوتا تھا؟ دوستو کالا پانی کا ارث سنسکریس سبد کال سے لیا گیا ہے جس کا ارث موت ہوتا ہے دراصل دوستو کالا پانی کوئی ایسی سجا نہیں بلکہ ایک جیل تھی جسے سیلورل نام سے جانا جاتا تھا اسے انگریجوں نے بھارتی ستندتہ سنگرام کے سینانیوں کو قائد رکھنے کے لیے بنوایا تھا اس جیل کے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی چاہر دیواری ایک دم چھوٹا بنایا گیا تھا جسے کوئی بھی آسانی سے پار کر سکتا تھا لیکن اس کے بعد جیل سے باہر بھاگ پانا لگ بھگ ناممکن تھا کیونکہ ایسا کوشش کرنے پر قائدی سمدر کے پانی میں ڈوب کر مر جاتے تھے اس جیل کا نام سیلورل پڑھنے کی پیچھے وجہ یہا ہے کہ دراصل یہاں ہر قائدی کے لیے ایک الگ سیل ہوتی تھی اور ہر قائدی کو الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات نہ کر سکیں ایسے میں قائدی بلکل اکیلے پڑھ جاتے تھے اور وہ اکیلا پہلے ہی ان کے لیے سب سے بھیانک ہوتا تھا ہمارے کئی بھارتی ستنتہ سینانیوں کو کالا پانی کے سجا ملا جنہوں نے دیش کو آجاد کرانے کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا میں گر بھائی کے ہم بھارتی ہیں جائے ہند